شمس حدایت واحد کا سیدہ ہے خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے جیسے سورة الدہا شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ بلکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں سورة المشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بلکل خالص ذاتی سطح پر آگے جو آئے گی سورة النصر وہ بھی بلکل ذاتی سطح پر ہے خاص معاملہ لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا نظام کے بدلنے سے ہو وہ آگے آئے گی سورة یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ قوسر کو سمجھ یہ کثیر سے مبالغے کا سیغا ہے کثیر سے فعول کی مدن پر بسیر مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک مدن جو ہے وہ فعول تو یہ فعول کے مدن پر یہ مبالغے کا سیغا ہے کثرت انتہائی کثرت انتہائی مہتاد اور اس سے براد ہر خیر ہر بھلائی تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہارت مہتاد نہارت کثرت کے ساتھ عطا کرنی اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اسلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارس حق ادا نہیں کیا ہے اور مولانا اسلاحی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے جس قدر جو تفاصیل میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باری بینی کے ساتھ اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے اور ظاہر باتیں جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ باجئے انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ منحوس کیا جائے اور ایک ہے خاص نوایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہون سامنے آتا ہے تو وہی لغوی بات اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہون کوثر کا یہ دونوں میں آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں سب سے پہلی شئے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کسرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ اس لیے کہ دوسری ہی وحیم فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ جس کا لوحہ جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا السادق النمی ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت نبوت رسالت رحمت ہے اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تو یہ خیر کسیر یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہیں اپنے تکنیلی مرتبے کو پہنچی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ دے اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے سب سے بڑی شئے توحید پھر وہ نظام توحید وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نو انسانی چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس میں اس پر بحث کی ہے آج کی انسان کو آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں شخصی انسان کی انفرادی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صداقت امانت افاع اہد حضرت اسماعیل کے بارے میں میں آیت آپ کو سنا چکا کانا صادق الباب بازے کا پورا کرنے والا جس نے اپنی گردن رکھ دی چلائیے ابا جان چھوڑی چلائیے عبادہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرن اور پھر گردن تکا دیئے دریم پر چلائیے چھوڑی اگر آپ پروردگاہ کا حکم ہے صداقت میں امانت میں زہد میں اللہ تعالیٰ کی طرف حجوع میں حنانا من لدلنا بزکاة ومکانا تقیہ یہ حضرت اسماعیل کے انشاءاللہ البدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا دلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے ایک تو جامعیت ایک کبرہ ہے ورنہ تمام ان سرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو دنیا میں رہے بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لول نہ لگے شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کبھی نہ آئے یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ساتھ ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے دنیا آپ کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے نظام صحیح نہیں ہے نظام ان سے پھانا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے بڑا لیپ شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی میں کی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناحال میں تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا ایک دمچونک سے گئے ظالمانہ نظام ہے جاگیرداری اور صود خوری اور حرام خوری سے دولت کے امبار جمع کیے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ کو بہا اچھا قانون بنا دے باروی تربیم بھی لے آئے اگر چوری کا ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا امبار ہے وہ محفوظ ہوگا نہیں تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شئے نظام قانون سب سرب کرتا ہے نظام کو قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے تو اگر نظام بھی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشار بڑے قیمتی ہیں ہر پجابینی جہانِ رنگو بو آنکہ از خاکش برویہ دارزو یا ذنورِ مصطفیٰ اورا بہاس یا حنوز ادنر تلاشِ مصطفیٰ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعاد لیا ہوا ہے اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے اس خیرِ قصیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگردار ہے پھر آپ کو جو خیرِ قصیر دیا رفعنا لکا ذکر آپ کا ذکر بلند کیا آپ کو اتنی بڑی عمت دی گئی ایسے جانِ سار صحابہ دیئے گئے برا تقابل کیجئے کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہاں گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ حدھا بنتا وربوکا فقاتلا انہا ہنا قائدون یہ کہاں بیٹھ دیں اور کہاں محمد کے ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا قصینا گرا وہاں آپ کی خور کی دندیاں باہر ہیں یہ محمد کے ساتھی ہیں ایسے جانِ سار ایسے آمان و انسان ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عن عمد معیم پھر امت کتنی بڑی امت کتنے اولیاء اللہ کتنے صلحاء کتنے اتقیاء کیسے کیسے علماء کیسے کیسے مجددین امت تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا پڑھا پھر اگر سے اولادِ نرینہ تو نہیں دی یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی صاحب دادی حضرتِ فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی حسنی اور حسینی سید کتری تاجات میں آج دنیا میں موجود ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہما پھر بڑے بڑے مجاہدین اکبار ان میں اٹھے حضرتِ حسنِ زکیہ اور حضرتِ زید سے لے کر سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ قوم تھے انہیں اسی خاداتِ سادات خاددانِ سادات میں سے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے روحانی اولاد اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچی حضرتِ فاطمہ سے چلی ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی کمی کا معاملہ نہیں تو یہ تو پانچ چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظِ کوسر کو اس کے نغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ پانچ مفاہین ہیں اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے ایک حوض ہے یہ کوسر جو میدانِ حشر میں ہوگا اور جس کے ساتھی یہ کوسر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت وہاں پہنچے گی العچ العچ جب سب کو کار رہے ہوں گے تو صرف امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سرابی ہتا ہوگی اور حضور ہوں گے ساتھی یہ کوسر دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوسر اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدانِ حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا اس میں بولانا مدودی صاحب نے اپنی استفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درجئی ہیں میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں مسلم شریف کے روایت ہے کوسر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہوا حوضن تردو علیہ امتی یوم القیامہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اتنے گی ورادہ یردو وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے اس کے لیے یہ لفظات تھا میری امت اس گھاٹ پر آ کر شراب ہوگی بخاری کی روایت ہے انا فرطکم ان الحوض اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر گویا کہ وہاں میں شاقی کا فریضہ سر انجام دوں گا میں میزمان ہوں گا حوض ایک حوض پر اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا تمہارا استقبال کروں گا یہ وہی لفظ ہے جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعا جنازہ میں یہ لفظ پہا جاتا ہے یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم نے جو بھی ان کی خدمت کیے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لئے زخیرہ بنا کسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظروا الى حوضی الان میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض ایک حوض پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا تم پر گواہ ہوں گا اس حوض ایک حوض پر اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا گیا ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شہ سے دہشت ہو گئی ہو قوف ہو جب صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے یہ بھی اس کا کوئی جوزہ آپ نے فرمایا نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ مڑ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دو جنت کا نیوان اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھمکہ جو تھا اس کی حرارت اس کی وجہ سے مجھے پیچھے اٹھنا پڑا تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا اس لیے حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں البتہ ایک حدیث اور بھی ہے یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے آپ میں زبان ہوں گے ہم مہمان ہوں گے لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی امتی سے مراد کیا ہے وہ نہیں کہ جو نسلن مسلمان ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا آج کا مسلمان نہیں حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس میں یار پر پورا نہیں اترتا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرٍ إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ تو حضور کا امت ہی نہیں ہے چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ اپنے یعبِ عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں اشارت فرمائے اَلَا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْثِ لوگوں آگا ہو جاؤ میں حوضِ کاثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا وَاُقَاصِرُ بِكُمْ اور میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا اتنی بڑی امت ایسے بھی تو نبی ہوں گے جبکہ امتی ایک دو ہی ہوں گے صرف کتنے ہوگے حضرت نو علیہ السلام پر کتنے امتی ہوگے اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے امتی اَنَا وَصَاصِرُ بِكُمْ فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ تو دیکھنا اس روض میرا موں کالا نہ کر دینا میرا چہرہ جو ہے تمہارے عمال کی وجہ سے مجھے پشے مانی نہ ہو میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دینا یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جو قرآن مدید میں آیا يَوْمَ قَبْ يَضُوا وَجُوْهُمْ وَتَسْوَدُوا وَجُوْهُمْ اس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے تروں تازہ ہوں گے تابنات اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ اِنِّي مُسْتَنْقِذُوا اُنْعَسًا وَبُسْتَنْقِذُوا اُنْعَسٌ مِنِّي بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے دے جائے جائیں گے وہ میرے امت ہی نہیں ہوں گے فَاقُولُوا يَا رَبِّ اَسْحَابِ میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے یہ تو میرے اصحاب کیسے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُوا اِنَّكَ لَا تَغْرِي مَارْدَسُوا بَعْدَكَ اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کون کونسی شرارتوں میں حصہ لیا ہے کیا چیزیں پیدا کی ہیں حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لیا ہے کافر ہو گئے کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اِذَا جَا دَسُّلَّاِ وَالْفَطْفِ وَرَعَيْتَ النَّاسِ یَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْغَاجَ ان میں سے کتنے یَخْرُجُونَ من دِينِ اللَّهِ اَفْغَاجَ فوج کے فوج قبیلے کے قبیلے پورے کے پورے یا زکاة کے ممکن ہو کر کافر ہو گئے اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدث ہو بدعاف ایجاد کی وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدع نئی شیع ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا وہ مربود اور وہ شیع بھی مربود تو اللہ تعالی ہمیں اس انجانے تک سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوضِ قوسر پر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رہبان اور آپ ہمارے مزبان اور فرشتے ہمیں کھیس کر لے جائے اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے اس سے ان لوگوں کی خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شیعہ جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے برنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے جو بھی اللہ بتاتا ہے جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں انسان ہیں بات آپ کو معلوم نہیں بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ محمد الرسول اللہ کا جو بھی بقام ہے جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے پہنچتی ہے بات لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اے اپنے دمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی رسے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے دمانے میں ایمان لے آئے تھے لہٰذا آپ کے صحابی ہیں بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں بہرحال یہ ہے حوضِ قوسر اور وہ نہرِ قوسر جو حضور کو عطا فرمائی گئی انہیں بعض دمائیات میں عطا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ ایلات جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن سٹھ سٹھ کی جنگ شروع ہوئی تھی بروکیٹ کر دیا تھا صدر راسل نے تو سن سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی یہ خلیجِ ایلہ کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بہرِ اہمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تخصیب ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں ایک خلیجِ سویز ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف ایک ہے یہ خلیج اقبا اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے اس کے ٹپ پر یہ ایلہ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا یہاں سے لے کر آدم تک یعنی کل بہرہِ اہمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس خوز کی لمبائی ہوگی اور فرمایا آپ نے کہ ایلہ سے لے کر جو خفہ تک یہ جندے اور رابط کے درمیان ایک مندرگاہ ہے اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بہرِ اہمر جو ہے اسی کو اس عوض کی شکل دے دی جائے اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدانِ حشق در حقیقت یہی میدانِ عرفات ہے ہر سال اسی کا گویا کے ریہرسل ہوتا ہے جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدانِ حرفات کے اندر حادر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا وَعِدَا لَرْدُ مُدْدَتْ اس کو کھینچا جائے گا اسی سے جگہ سے وہ کھینچا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدانِ حشر اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوضِ قوصر ہو سکتا ہے کہ مہرِ قُلزِم ہی کو اللہ تعالی اس وقت وہ شکل دے دے اس کا پانی امتہائی شیری ہوگا شہد سے زیادہ بیٹھا دودھ سے یا چالوی سے زیادہ سفید اور اس کا جو پھر حوض کے جو تحت کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور تین کی پتھر ہوں گے یہ اس حوض کی شان ہے اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سرابی عطا فرمائے اِنَّا أَعْطَئِنَا كَلْقَوْسَر میں نے لفظِ قوصر کے زمن میں دونوں باتیں ارز کر دیں اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب قوصر ہے ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی اور ان روایات کی روح سے پھر یہ قوصر ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی قوصر ہے اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں حادی تواف کرتے ہیں بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جب میدانِ حشر اور افاق ہی کو کھیج کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت غائر ہوگی یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے جو ساتھ میں آسمان پر وَلْبَيْتِ الْمَعْمُور بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس عمین کے اوپر جو مادلی شکل میں ہمارے ساتھ میں موجود ہے تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں ہے اِنَّا عَقَيْنَا كَالْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَوْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اگر آپ دیکھئے کہ سورہ علق میں بھی آخیر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پروا نہ کریں اس مخالف کی سبو جہل کی پرواہ نہ کریں اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیں ان سے بالکل مستغنی ہو جائیں یہ آپ پر کچھ نہیں بگاڑ سکیں ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کریں گی خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائے گے کامیابی آپ کے قدم چھومے گی آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دیکھ کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا اس کو غلبہ حاصل ہوگا آپ کے امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے خزانے کھول دیے جائیں گے پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی مساکت سے ہمیں عطا ہوئی یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ پنج وقتہ نماز یہ تو فرض ہے اور تین اوقات اور ہیں جن میں نماز ہیں پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے یہ نظام ہر نماز کی رکت کی ایک ترقیب ہے اس کے ارکان ہیں یہ تمام اس کے اوقات ہیں ان کی پابندی اس کے قوانین قوائد و زوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربت اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے ونحر اور پور جو ہے لہر کیجئے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض اندرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے آ کر قربانی دی جاتی ہے تو یہ اس سے مراد ہے لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے ورنہ جو پس مندر ہے بلکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں اس وقت نہ بقرعید تھی البتہ یہ چیزیں موجود تھی نماز آپ کو دے بھی گئی اسی وقت اور ظاہر پاتھ ہے کہ جب تک آپ مکہ میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ بھی جب اسی قابے کا تواف کر رہے تھے جس میں تین سو ساٹھ بطھ تھے وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بطھ رکھے تھے تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شیثی بھی نہیں منا میں جانا ہے عرفات میں جانا ہے مزدلفہ میں یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوگی اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہو آپ نے حجت الویدار نے سو اونٹ نہر کیے جن میں سے تریسٹھ اپنے دست مبارک سے نہر فرمایا اور بقیہ سیتیس حضرت علی نے آپ کی طرف سے کی سو اونٹ تو اس سے اندادہ کیجئے کہ یہ جو ابتدائی دور ہے یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں اس وقت حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی حضرت خدیجہ کو تمول تریم خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ اعقل میں تھی اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا گوشت کا باٹھ دینا اوہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مزہد ہے فَصَلَّ لِرَبَّكَ بَنْحَبْ تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیرِ کسیر جو آپ کو آتا ہوا ہے اس لیے دیکھئے وہ نمازِ تحجی جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکھتے پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متمرن ہو جاتے تھے تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں آپ کے تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شیئے کو کہا جائے کہ کوئی فرو گداشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی موافقہ اعلان کر چکا تو پھر آپ کیوں مشتدے لیں تو جواب آپ کا کیا تھا تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گدار بندہ نہ بنوں میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا اس نے جو مجھے خیر کسیر عطا فرمایا اب جس درجہ کا وہ خیر کسیر ہے اسی درجہ کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے تو فصل لی ربک منحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے اس ابتر کے لفظ کی مجھے بزاعت کرنی ہوگی شناشین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور نسکش ہو جاؤ عدل پر رہو چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انسان ہے تو یہ شانی یہ ہے اس کے معنی دشمن انہ شانیہ کا ہو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے ابتر کے معنی کیا ہے ماتا را کا مادنہ آتا ہے بطر کسی شئے سے کٹ جانا خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی علیدہ ہو گئی شاخ مریدہ ہو گئی ظاہر بات ہے اب اس کے لئے زندگی نہیں ہے جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لئے تروتازگی تھی وہ بڑھے گی اس پر پھل بھی آتا اگر وہ عام کا درخت تھا اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکے گی ختم ہو جائے گی اس کے لئے کوئی تروتازگی نہیں ہے اس کا کوئی شاندار کچھ تقبل نہیں ہے تو یہ کسی شئے سے کٹ جانا اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا علیدہ ہو جانا تنہا رہ جانا لا تجعلنی فردن مجھے اکیلہ نہ بنا دے تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلہ نہ رہ جاؤ اس کے لئے بھی یہ لفظ آ چاہے اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ ملکبے ہو جائے جس کے ہاں اولاد نہ ہو اب نام اس کا کار رہے گا ختم ہو جائے گا اولاد نہیں ہے وہ بھی افتر ہے گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا اس کا نام رہی رہے گا دنیا میں اس لئے کہ اولاد نہیں خاص طور پر اولاد نرینا اسی طریقے سے جس جانور کی جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی اسے افتر کہتے تھے دم کٹا اس لئے کہ یہاں بھی کوئی شہ کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے تو یہ مختلف معنی ہے اس لفظ کے افتر کے اب اس کو نوٹ کیجئے حضور کو افتر کہا فریش کن کن معنی میں کہا اس کی تصصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو افتر کہے اے نبی در حقیقت یہ افتر ہوگی بلکہ یہ افتر ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر حضور کو افتر کس کس معنی میں کہا ہے بلکل اوائی میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطر محمد مننا یہ ابن جریر کی روایت ہے محمد ہم سے کٹ گئے ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا ہماری تحزیم ہمارا تمدن ہماری روایات ہمارا مذہب ہمارے عقائد اب محمد ہم سے کٹ گئے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوخ جائے گی یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے پوری اپنی قوق کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا اب ان کا مستقبل بہت تاریخ ہے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے وہ تابعین میں سے ہیں ان کا شاگرد اور بڑا زہیم شاگرد لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر جبر و قدر پر بحیثیں شروع کی تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شاہد نہیں تو پھر حضرت حسن بسری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتذلہ انہ یہ ہم سے علیدہ ہو گیا اب اس کا داختہ علیدہ ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اسی اعتذلہ انہ سے اعتذال کا مذہب بنا ہے اور موتذلہ کہلاتے ہیں تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریاکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی اور قاب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے اس وقت تک تو یسرف تھا ابھی کہا مدینہ منورہ اس وقت تک تو یسرف ایک بستی تھی اس کا نام یسرف وہ تو حضور حجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینہ النبی اور المدینہ المنورہ بنا ہے تو وہاں لوگوں نے کہا حضور کا ذکر کیا اس نے پوچھا ہوں گا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو الفاظ نقل کی ہے بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھتے نہیں درہا تم یہ وہی عرائت اللہ یہ ان کے ہاں تاجب کی بات ہوتی تھی دیکھو تو تاجب بھی تحقیر بھی یہ ہمارا ایک بچہ ہے اب دیکھئے بچہ کہہ رہے ہیں حضور عصر بیالیس تیتالیس سال کے ہوں گے لیکن اندازیں حکارت ہے یہ تحقیر پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے ساتھ ساتھ پیسے پیسے ستہ ستر کے یہ بڑے چودری بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے بیالیس تیتالیس سال وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات ہے اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے اس کا دین ہم سے ہمارے دین سے بہتر اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہیں ان کی بیزبانی کرتے ہیں ان نے پانی پھلاتے ہیں یہ جب الفائد نفر رہا تھا آئی تو مجھے وہ آئیت یاد آئی سورہ توبہ کیا جعلتم سقایت الحاج وعمارق المفدل الحرام کمن آمن باللہ ویعوب الاخر وجاہدہ فی سبیل اللہ اللہ پر ایمان لانا جو میں آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا یہ ہیں اصل عامال یہ حاجیوں بھی کوئی خدمت کر لی پانی پھلا لیا تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے تو یہ بھی منبطر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گئے آپ نے قوم سے سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں اور ابتر کا نفس آپ کے بارے میں استعمال ہوا اور یہ سمجھئے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی حضور کے دوسرے صاحب زادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا یہ درہ نافلت اللک کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحب زادیاں اور آپ کو دو بیٹے چار بیٹیاں اللہ نے حضرت خبیدہ کے بطن سے عطا فرمائی آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم اور وہ مدنی دور کا آخری دمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا وہ بھی کم سے نہیں ہی کے اندر خوت ہو گئے بڑے تھے قاسم اسی لیے عبدالقاسم آپ کی کنیت ہے اس کے بعد حضرت زینب اس کے بعد عبداللہ حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے اور پھر تین بیٹیاں ام قلصوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن ان سب سے اللہ تعالی راضی ہوں یہ آپ کی اولاد ہیں پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیئے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد افتر ہو گئے چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لحم نے کیا پراسی تھا حضور کا اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لحب کا گھر جو ہے اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے صرف باقی اب سب ختم ہوا بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس بڑی عبارتیں بن گئی ہیں ابو لحب دوڑا دوڑا گیا ہے اسی شب ادھر انتقال ہوا ہے عبداللہ کا اور وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے جا کے خوشخبر دی آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم گوہ آکے خوشخبری دی رہا یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے اس کو لوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورة اللہ بغدور نہیں رہی ہے شاید اگلے ہی درس میں ہم تیروں سورتیں پڑھیں گے سورہ کافرون سورہ اللہ اور سورة النسل آج جیسے دو پڑھ رہے ہیں پچھلے درس میں بھی دو سورتیں پڑھیں گے اگلے درس میں تین سورتیں پڑھیں گے انشاءالنا و نظیر بدترین انسان ارضہ الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں وہ ابو نہت قریب ترین عزیز حضور کا سگا چچا لیکن یہ کہ بدترین دشمن اور دشمن بھی دشمن دشمن میں فرق ہے خدا پنج انگوش یخصہ نہ کر نہر زندر استو نہر مرد مرد خدا پنج انگوش یخصہ نہ کر آپ کے معافقین اور مومنین بھی برابر نہیں چلیں کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اس دور کے کوئی عام صاحبی پھر آپ کے دشمن بھی مرابر نہیں تھے تو بدکریم دشمن یہ ابو دہب ہے اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطرہ محمد اللہ لہ آج کی رات محمد کی جڑکٹ گئی ابتر ہو گئے محمد ماذا اللہ یہی لفظ کہے تھے پھر آف ابن وائل سہمی جو آپ کے دشمنوں میں سے مخالفین میں سے بہت بڑا چودری تھا اِنَّ محمد ابتر ہو اب تو محمد ابتر ہو گئے ان کی جڑکٹ گئی لَا اِبْنَ لَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ اب ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ ان کے مقام پر ان کی جگہ پر کھڑا ہو جانشین بنے ان کے مشن کو آگے لے کر چلے فَإِذَا مَاتَا اِنْ قَطَعَ ذِكْرَهُ جب محمد افوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا اور سورة و انشراح میں اللہ کی طرف سے نبید آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے تو آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا تو یہ ہے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَفْتَرْ اے نبی آپ ابتر نہیں ہوں گے آپ کو تو ہم نے خیرِ کثیر عطا فرمایا آپ کا ذکر بلند کیا آپ کی معنوی اولاد آپ کی امت کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ صوفیاء اہلاللہ اتقیاء صلحاء مجددین علماء جن کے بارے میں علماء امتی کامدیاء منی صاحب وہ سب آپ کی معنوی اولاد پھر آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلے گی اس کا جو مقام و برطبہ دنیا میں ہوگا تو آپ ابتر نہیں ہیں بہتر اللہ جیسے سورہ نون کے شروع میں فرمایا نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون بہت دردگوشی دنوں کے بعد دیکھ لیں گے کہ کون مجنون تھا محمد مجنون تھے بہت اللہ یا ابو جہل مجنون تھا اور پاگل ہو گیا تھا اس کی مت ماری گئی تھی فَسَتْنظُرُوا يَنظُرُونَ بِأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ یہ بھول رہا ہوں آیت آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تھا جو کہ بچل گیا تھا اور جس کی مت ماری گئی تھی اسی طرح یہاں فرمایا اِنَّ شَانِعَكَهُوَ الْأَبْتَرُ درست تو مکمل ہوا اور ذرا بعض زمینے ہیں ان کا چونکہ آئندہ کے درست سے بھی تعلق ہے اور جیسے میں نے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے پچھلے درست میں کچھ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ان کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں لیکن وہ سائنٹیفک ریشنلیزم سرسیت کی صحبت کی وجہ سے اور ان کے زیر اثر آنے کی وجہ سے کسی نہ کسی درجہ میں متاثر ہو گئے تھے جو سورہ فیل میں انہوں نے تمام جو مفسرینگ اور تمام معصور جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک انہیدہ راہ اختیار کی اسی طرح چند باتیں آج میں اس کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ جو سورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے تقریباً تمام سورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کا اختلاف موجود ہے حالانکہ اکثر و بیشتر کے نظرین اجماع امت اور اجماع مفسرین کے نظرین یہ ساری سورتیں جو ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں یہ مکی ہیں لیکن مدنی کی روایات بھی موجود ہیں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے بارے میں تو ایک ایسی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے مسلمت احمد میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور حضرت انس نبی اللہ تعالی عنہ سے مرمی حضرت انس حضور کے خادم خاص رہے مدنی دور میں اب ظاہر باتیں وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور ہمارے مامین تشریف فرما تھے اور کچھ گفتگو ہو رہی تھی اچانک کچھ آپ کو ایک خاص اون کی سی کیفیت آپ پر تاریح ہوئی یعنی آپ نے آنکھیں بد کی اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی تبصر تھا آپ نے پوچھا کس بات پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر صورت نازل ہوئی ہے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْقِ اِنَّا شَانِيَكَهُ الْعَبْدَرْ یہ سورہ مبارکہ سنائی اب یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے ہیں اکرمہ اور مجاہد اور قطادہ اور اس کو امام مسلم نے بھی تسلیم کیا اور قلط قان میں امام سیوتی نے بھی اسے مدنی صورت قرار دیا جبکہ حضرت ابن مردوی سے یہ مروی ہے کہ ابن عباس آئیشہ اور ابن زبین رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب کے سب اسے مکی قرار دیتے ہیں اور جمہور محصرین نے اسے مکی قرار دیا ہے میں نے خاص طور پر آج بات اس لیے بیان کی ہے کہ ان چھوٹی صورتوں کے بارے میں اکثر اور بیشتر کے بارے میں اختلاف ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اصل میں اس میں جو تعویل ہو جاتی ہے اور بہت سے صورتوں کے بارے میں کہا گیا یہ دو دفعہ نازل ہوئی سورہ اخلاص مکیہ میں بھی نازل ہوئی مدینہ میں بھی نازل ہوئی فلان صورت مکیہ میں بھی نازل ہوئی مدینہ میں بھی نازل ہوئی یہ دو دفعہ کے نزول کا مطلب چاہتا ہے ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے مصحف کی شکل میں تو موجود تھا ہی نہیں کسے کچھ صورتیں یاد ہیں کسی کو کچھ صورتیں یاد ہیں ابھی پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا یہ تو یوں سمجھئے کہ مدینہ کے دور کے بھی انتہا پر جا کر پورا قرآن بنے گا تو وہ اتنا چرچہ نہیں تھا لوگوں کے بابے اور وہ صورتیں جو مکی دور میں نازل ہوئی تھی جب وہ حالات و واقعات ایسے ہوتے تھے مدینہ دور میں بھی کہ جن پر ان صورتوں کے مضامین کا انتباق ہوتا تھا تو حضور اس وقت جب پڑھتے تھے تو لوگ یہ سمجھتے تھے یہ ابھی نازل ہوئی حالانکہ وہ اصل میں مکی کے دور میں نازل ہو چکی لیکن یہ کہ جیسے کہ انتباق ایسا ہو جاتا ہے وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ رسول افائم باتا قتل انقلقتم علا عقابتن لیکن جب حضور کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر پر ایک جذباتی کیسیت تاریخ ہوئی اور تلوار کھیس کر آپ بیٹھ گئے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گھردر روڑا دیگا پھر حضرت عبو بکر آئے سیدھے گئے حجرہ آئیشہ میں حضرت عائشہ ان کی اپنی سائمزادی ہے وہاں تو کوئی ہجاب نہیں پردہ نہیں حضور کا جسد مبارک وہاں تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی اوپر چادر ہٹائی مات پیشانی پر پیشانی مبارک پر بوسا دیا آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جبانی کہے گا بس یہ موت تھی جو آگئی اب تو حیاتی حیات اور حیات تیبہ ہے باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یمود جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کے محمد کا انتقال ہو گئے اور جو کوئی کجاری تھا اللہ کا پوجنے والا اللہ کو وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی بہت تعلی نہیں ہوئی پھر آیت پڑھی وما محمدن اللہ رسول قد خلق من قبل رسول حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کسی وقت نازل ہوئی یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انتباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے یہ میں نے خاص طور پر آج یہ زمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی صورت النصر کے زمانہ مضول کے بارے میں میری رائے کیونکہ اس کے بارے میں میں نے کافی غور و خوض کیا ہے اور جس رائے پر میرا دل چھکا ہے وہ عام جو تفاصیل میں رائے ہیں اس سے مختلف ہے اس لیے میں نے یہ پورا مضمور آیت امہیدن بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مصطد احمد ابن حمبل صحیح مسلم اور سنن ابی دعود اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ بدنی ہے لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا تو گویا کہ اس میں رائے قائن کرنے کا موقع ہے امکان ہے اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتباس سے مضمون کیا ہے سورت کا کوئی لے کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے ایسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اب یہ سورہ اب یہ مصحف کا درس قرآن مدید کا درس سے مسلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو نہیں تو میکسیمن تین نشستوں میں ہم پہت جائیں گے اختیام سکتو سف کے تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی محلت ملے کہاں تک میں پہنچ پاؤں تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں ریجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ ہو جائیں اور کیونکہ میں نے اپنی چار سورسز قرار دی علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفی الدین ایک سوس ہے لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں ایک فکر ہے ان کا سوچ ہے تعبید کی ہے انہوں سے علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بہت ترجمان القرآن مانتا ہوں عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے ندیب کسی دوسرے شخص پر نہیں یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلا کھلا کہتا ہوں بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں لیکن بہرحال مفسر نہیں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر اور دوسرا جو ہے وہ شیخین شیخ الہند شیخ الاسلام شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہواشی یہ غربت الوسقہ ہے جت کو میں نے مصبوطی سے تھامائے سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے قائم ہے اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں یہ عروت الوسقہ اس کی وضاعت میں کر چکا ہے لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے دو شعبے ہیں مولانا فراہی اور ان کے شاگد مولانا اسلاحی مولانا ابو الکلام آزاد اور ان کے معنوی اخجانشین مولانا سید ابو نالا مودودی ان میں سے دو حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسییشن رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ پھر مولانا اسلاحی صاحب کے ساتھ اس پہلو سے میں ان دونوں کے معمین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں وہ کسی قدر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیتا ہوں تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اسلاحی کی مولانا اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کاؤسر کا جب میں نے تخابلی بتالہ کیا ہے مولانا اسلاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی کوئی حق ادا نہیں مولانا فرائی کی کچھ چیلیں نقل کی ہیں جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں اسی طریقے سے سورہ کاؤسر میں نقل کر دی لیکن یہ ہے کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کیا ہے بڑی بحنت کی ساری معلومات جمع کر دی البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے دو دو پوائنٹ نوٹ کر لیں مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانتے ہیں کہ آپ کونسی تفسیر رکمنٹ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو ہواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور ہواشی وہ ضرور شامل کر لیں تو تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کی اس کی کیا وجہ ہے یہ دونوں تفسیریں چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو دین کا جو باطنی پہلو ہے تصور کی جو چاشنی ہے اس سے یہ دونوں تفسیریں بلکل خالی ہیں قائل ہی نہیں جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی ان حقائق پر نگا لیں گئے موتی ہیں مکھرے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی مکھرے ہوئے ہیں مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں مولانا اسلائی صاحب کا بھی وہ مزاج نہیں بلکہ مولانا اسلائی صاحب زیادہ ہی سخت ہے اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے ایک پہلو بہت ہی یہ سمجھ یہ کہ نظر انداز ہو گیا ہے اس پہلو سے ماں بڑی کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرقی پہلو تفیم القرآن میں تدبر قرآن مجید کے اپنے اسالی زبان کی بحث عدب کے حوالے سے اور نظم القرآن قرآن کا نظم صورتوں کا آیات کا یہ مولانا اسلائی صاحب کا خاصتہ ہے لیکن دونوں کیونکہ اس سے خالی ہے معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہیں تصور کے موضوعات ہیں لہذا اس کو تو شابل کرنا چاہیے ہر صورت یعنی شیخ الہن کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواش باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات موڑ کر لیجئے تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی چالیس برس کے بھی نہیں تھے یہ فروری سن بیالیس میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ اٹیس انتالیس برس کے عمر تھی سنتین میں بیگائش ہے تکمیل ہوئی ہے جون سن بہتر میں انتقال سن انیس سن یاسی میں ہوا ہے یعنی یہ ان کی کیوں سمجھے کہ میچورٹی کا دور ہے پورا کا پورا لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے ساڑھے ساتھ پارے ایک جل میں آگئے ہیں ہواشی بہت ہی مختصر کوئی گہرائی نہیں کوئی تفصیل نہیں کوئی شدید محنت نہیں البتہ جیسے جیسے آگے وڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں تاریخی پسمندر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا ہے پھر یہ کہ اقوال جو ہے ہمارے اسلاف کے انہیں جمع کرنے کی بڑی محنت کی ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آخری جل جو ہے میرے نزدیک تفہیم کی آخری جل سب سے زیادہ قیمت تھی اس کے برقس معاملہ اسلاحی صاحب کا ہے اسلاحی صاحب نے سن اٹھاون میں شروع کی تدبر قرآن جبکہ ان کی عمر اس وقت چون برس کی تھی ختم کی ہے سن انیس سو اسی میں جبکہ سیتر برس کے ہو چکے تھے ان کے ہاں آپ کو یہ نظر آئے گا پہلی جلد ان کا ماسٹر ماسٹر پیس ان کا جو ہے پہلی جلد ہے اور پہلی جلد جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً دس سال میں لکھی ہو بعد میں معلوم ہو آئے کہ وہ جلدی کے اندر اور وہ محنت نہیں کر سکے ہیں پھر جیسا کہ آخری صورت کی جو آخری پارے کے صورتوں میں آ کر تو مجھے شدید مایوسی ہوئی جو وہ پہلو ہے مستقی تصوف کے اور باطنی اور ایمانی حقائق وہ تو خیر پورے ہی اس تدبر قرآن کے پورے سلسلے کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے لیکن آخری جلد پر آ کر تو مجھے بہت مایوسی ہوئی یہ معلوم ہوتا ہے بس تیزی سے مکمل کرنے کا اور اس کے اندر کوئی جو محنت جو ہے اس کا مادہ مجھے ندر نہیں آتا تو یہ میرا تجزیہ ہے ان دونوں کا میں دونوں سے مستفید ہوتا ہوں کسی شہر میں بھی لکیر کا فقیر نہیں حرکت اعتامت دین کے جد و جہد انقلابی ایک عمل اور اس کا پروسس اس کا تاریخی پسمندت یہ تفہیم کا خاص پہلو ہے اور خود جیسے کہ کوئی مائکروسکوپ فوکس کر دی جائے گہرائی میں قرآن مجید سے اترنے کے لیے یہ اس کا نظم کلام اور یہ جو بھی اس کا ربط ہے اس کے اعتبار سے مولانا فراہی اور مولانا اشلاحی صاحب کا بہت اونچا مقام ہے باقی میں نے ارز کر دیا دونوں تفسیریں ڈیفیشنٹ ہیں ان موضوعات کے اعتبار سے جن کا انوان تصوف ہے جو میرے نزدیک ایمان ہی کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے احسان انتابد اللہ کارنک تراہو فا انن تکن تراہو فا انہو یراک اس سے یہ دونوں میں بہران باقی دونوں کا تقابل کیا جائے تو مولانا اشلاحی کا ماسٹر فیس ان کی پہلی دل دے اور مولانا مودودی کا ماسٹر فیس ان کی آسے دل دے اور ان کے ہاں جوہر کھلتے چلے گئے اور یہاں یہ ہے کہ مرحاپے کے آثار جو ہیں وہ اتنے تاریخ ہوئے شاید کہ پھر میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بعض چگوں پر تو اس کا معاملہ بھی ہو گیا ہے بہرحال جس کو بھی اردو زبان کی تفسیروں سے استفادہ کرنا ہو میرے نزدیک تفہیم بھی اس کے لئے لابدنا بن ہوئے تدبر قرآن بھی اگر وہ زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا ہے بہت مفید ہے لیکن ان دونوں کے ساتھ مولانا محمود حسن شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے ہواشی کو شامل کر لینا چاہیے اقول قولی حاضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین اول مسلمین